مجھے جنگرے میں کفار کے خلاف جہاد میں شریک تھا اور مجھ پر جو ناگہانی آفت آئی تھی اس سے میں صرف اس لئے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا بلکہ اس لئے نجات حاصل کرنا ضروری تھا کہ میں صحت مند ہو کر دوبارہ تحریک اعزادی کشمیر کے جہاد میں شریک ہو سکوں اور بھارتی غاصف فوج مظلوم کشمیروں کا حق کے خود ارادیت دبا کر ان پر جو ظلموں سے تم توڑ رہی ہے اس کے خلاف بطور کمانڈو جنگ کر سکوں اس میں میری ذاتی غرض کچھ نہ تھی اس لئے خیال تھا کہ شاید شہید خاتون کی روح اسلام اور مظلوم کشمیریوں کے خیال سے مجھ سے ہم کلام ہو اور جنر سے نیچے ہماری دنیا میں تھوڑی دیر کے لئے آ جائے اور ایسا ہی ہوا میں جھوپڑی کے دروازے میں سے قبر کے پتھر کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میری آنکھوں کے آگے ایک بار پھر اندھیرہ چھا گیا چند رکا کی بدروں نے ایک بار پھر حملہ کر دیا تھا مجھے نظر آنا بند ہو گیا میں نے آنکھیں بار بار جب کھا کر دیکھنے کی بہت کوشش کی مگر سوائے اندھیرے کے میری آنکھوں میں اور کچھ نظر نہ آیا میں بے بس و مجبور ہو کر سجھ جگا کر بیٹھا خدا کو یاد کرنے اور اپنی مقفرت کے لئے اس کے حضور دعائیں مانگنے لگا مجھے صرف بارش کی عواد آ رہی تھی بارش کو دیکھ نہیں سکتا تھا میرے لئے چاروں طرف تاریکی تاریکی تھی حالکہ جب ہی جنگل میں دن کی صاف شفاف روشنی باقی تھی مجھ پر اندھیپن کی یہ حالت کوئی گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے تک رہی پھر اچانک مجھے نظر آنا شروع ہو گیا میں نے دیکھا کہ جنگل میں دن کی روشنی شام کے سرمئی اندھیروں میں گل مل رہی ہے بارش ہو رہی تھی قریب ہی کوئی طلاب بغیرہ ہوگا وہاں سے ایسی عواد آ رہی تھی جیسے کوئی جنگلی جانور وہاں پانی پی رہا ہو اب مجھے قبر کے پتھر بلکل نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ درختوں کے نیچے قبر پر اندھیر اچھا گیا تھا بارش پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی میں نے سوچا اگر بارش اسی طرح موصلہ دار ہوتی رہی اور شہید خاتون کی روح کی جانب سے مجھے کوئی سرہنوبائی نہ ملی تو مجھے ساری رات اسی جھوپڑی میں ہی گزارنی ہو گی اتنی موصلہ دار بارش اور بارش کے بعد بھی میں کنجلی بن کے دہشت ناک خطرناک اندھیروں میں سے نہیں گزرنا چاہتا تھا دیکھتے دیکھتے شام اور پھر رات ہو گئی میں جھوپڑی کے اندر ہی بیٹا رہا کچھ خبر نہیں تھی کہ رات کتنی گزر گئی ہے بارش آہستہ آہستہ ہلکی ہونے لگی پھر رک گئی اب صرف درختوں پر سے بارش کے رکے ہوئے جانب سے مایوس ہو چکا تھا لیکن میری نظریں قبر کی جانب لگی تھی مجھے رات کی اندھیرے میں صرف درخت کے سائے ہی نظر آ رہے تھے اچانک چندری کا کی بدرو کی لائی ہوئی آفت نے مجھ پر پھر حملہ کر دیا اور مجھے درختوں کے سائے نظر آنب بند ہو گئے میری آنکھوں کی بینائی ایک بار پھر موت تل ہو گئی میں قدرتی طور پر پریشان ہو کر جھوپڑی موٹ کر کھڑا ہو گیا صرف باہر نکال کر دیکھنے کی کوشش کی مگر گوپ اندیرے کے سیوہ کچھ نہ دکھائی دیا آنکھوں کی روشنی جاتی رہی تھی وقتی طور پر ہی صحیح لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہم میری بینائی کے موت تل ہو جانے کا وقت فادادہ ہوتا جا رہا ہے پہلے پندرہ بیس منٹ بعد بینائی واپس آ جاتی تھی ایک ڈیٹھ گھنٹے بعد واپس آتی تھی کچھ پتہ نہیں کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک وقت وہ بھی آئے گا جب میری بینائی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی دراصل چندری کاکی بدرو اس طرح میری تمام کمانڈو سرگرمیوں کے ختم کر دینا چاہتی تھی جو مجھے کسی بھی صورت میں گوارہ نہیں تھا میں مایوس سا ہو کر جھوپڑی میں بیٹھ گیا اور خدا کے حضور اس آفت کی نجات کے لئے دعائیں مانگنے لگا رات گدرتی جا رہی تھی پھر ایسا ہوا کہ مجھے اندھیرے میں درختوں کے دھبے نظرانہ شروع ہو گئے میری بینائی ایک بار پھر واپس آنے لگی اس دفعہ میری قیاس کے مطابق بینائی کو واپس آنے میں کچھ نہیں تو دو گھنٹے ضرور لگے ہوں گے میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور سوچنے لگا کہ شہید خاتون کی روح کی جانت سے مجھے کوئی رہنوائی کیوں نہ ملی اس لئے ابھی مجھے یہاں سے واپس سری نگر جا کر اپنی آنکھوں کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا ہو سکتا ہے ڈاکٹری علاج سے میں ٹھیک ہو جاؤں نیند بالکل غائب تھی تھوڑا سا آرام کرنے کے گرسے میں نے جھوپڑی کی بانس کی دیوار سے ٹیک لگا دی جنگل خاموش تھا کسی پرندے جنگر مینڈک یا درندے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی میں بانس کی دیوار سے ٹیک لگا ہے جھوپڑی کی کھلے دروازے میں سے باہر اندھیرے میں درختوں اور چٹانوں کے حویلے کو تک رہا تھا کہ اچانک مجھے خوشبو کا احساس ہوا میں نے دیوار سے ٹیک ہٹا لی یہ خوشبو چمیلے کے پھولوں جیسی تھی میری آنکھوں میں آنسو بھرائے یہ میری شہید بہن کلسوم کی روح کی خوشبو تھی جسے سن سنتالیس کے فصدات میں سیکھوں نے میری آنکھوں کے سامنے گردن پر تلوار مار کر شہید کر دیا تھا میری بہن کلسوم سر میں چمبیلی کا تیل لگایا کرتی تھی آپ سن چکے ہیں کہ اس کی روح جب کبھی میرے پاس آتی تو پہلے چمبیلی کے پھولوں کی خوشبو آتی اگرچہ میری شہید بہن کی روح مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں کرتی تھی مگر جب وہ بھی آتی تھی تو اس کی روح کی خوشبو سے میری دل کو بڑی تسکین ہوتی تھی مگر اپنی شہید بہن کی کھیتوں میں پڑی کٹی گردن والی لاش کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے میں نے کلسوم سے کہا میری پیاری شہید بہن تیرا بھائی تجھے کبھی نہیں بھول سکتا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جنت الفردوس میں تیری روح کے درجات بلند کرے چمبیلی کی خوشبو تیز ہو کر آہستہ آہستہ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک بالکل نہیں خوشبو محسوس ہونے لگی یہ اجنبی خوشبو تھی اور اس سے پہلے میں نے کبھی اسے محسوس نہیں کیا تھا اس خوشبو کے آنے کے ساتھ ہی جونپڑی میں غلاب ایسے رنگ کی مدھم مدھم روشنی پھیل گئی یہ روشنی نہیں تھی بلکہ روشنی کا غبار تھا یا پھر روشنی کا عقص تھا میں فوراں سمجھ گیا کہ یہ شہید خاتون کی روح کی خوشبو ہے میں سمبل کر بیٹھ گیا اور دل میں کلمہ شریف پڑھنے لگا جونپڑی ایک نورانی روشنی میں منور ہو رہی تھی فیدہ جنت کی خوشبو سے لبریز تھی مگر مجھے شہید خاتون کی روح کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی میں اپنے اندر اتنی حمد نہیں پا رہا تھا کہ میں شہید خاتون کی روح کو مخاطب کر سکوں ایک عجیب سا جلال جونپڑی کی نورانی فیدہ میں تاری تھا میں ہونڈ بند کی ایدب سے بیٹھا اپنے دل میں برابر کلمہ شریف کو ورد کر رہا تھا اچانک مجھے اپنے کانوں میں ایک ایسی آواز محسوس ہوئی یہ بڑی پرس سکون اور دل میں نور بن کر اتر جانے والی آواز تھی آواز جیسے بڑھ رہی تھی بڑی دور سے آ رہی ہو مگر مجھے یہ آواز اور اس کا ایک ایک لفظ بڑی صاف سنائی دے رہا تھا یہ یقیناً شہید خاتون کی روح کی آواز تھی تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے گھر سے نکلے ہو تم اسلام کی سر بلندیے اور کشمیر کی ازادی اور پاکستان کے سلامتی کے نیک مقصد دل میں لے کر یہاں آئے ہو اللہ کی جانب سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کروں میری آنکھیں شدرت جذبات سے بھرائیں میں نے کپ کپ آتے ہوئے ہونٹوں سے کہا میری جان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہزار بار قربان لاکھ بار قربان میں اس قابل کہاں تھا کہ ایک شہید کی مقدس روح اللہ کے حکم سے میری رہنمائی کو آتی یہ توفیق بھی میرے رب نے مجھے اطا کی تھی میں اپنی خوش بختی پر جس قدر ناز کنوں کم ہے اے مقدس اور برگزیدہ روح مجھ پر دشمن اسلام چندرکہ نے ایک آفت نازل کر دی ہے شہید ساتون کی روح نے عیصہ سے کہا تمہیں سب بتانی کے ضرورت نہیں ہمیں سب معلوم ہے میں تمہاری رہنمائی کے لیے ہی یہاں بھیجی گئی ہوں رواد گور سے سنو تم پر جو آفت نازل ہو چکی ہے اس کا علاج اللہ کا ایک برگزیدہ پیغمبر کرے گا میں سن کر حیران ہو گیا میں نے کہا اے مقدس روح زمین پر نبی و آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشیف آفری کے ساتھ ہی پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ اللہ کی طرف سے بند ہو گیا ہے یہ برگزیدہ پیغمبر مجھے کہاں ملیں گے شہید خاتون کی آواز آئی بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر بھیجے گئے آخری نبی تھے ان کے بعد زمین پر کوئی پیغمبر نہیں آئے گا جس برگزیدہ پیغمبر کا میں نے ذکر کیا ہے ان سے ملنے کے لئے تمہیں مادی کے زمانے میں آج سے چار ہزار سال پیچھے جانا ہوگا میری زبان پر جیسے خموشی کی مہورسی لگ گئی یہ بات میری سمجھ میں کبھی آئی ہی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان اپنے مادی کے زمانے میں بھی جا سکتا ہے اور پھر کوئی سال دو سال مادی کے زمانے میں نہیں بلکہ چار ہزار سال پیچھے شہید خاتون نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشیف لانے سے پہلے اللہ کی طرف سے زمین پر کئی پیغمبر بھیجے گئے تاکہ وہ انسانوں کو برائیوں سے بچنے اور اللہ کے راستے پر چلنے کے تلقین کریں یہ پیغمبر بھی مادی کے زمانے میں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری زمان کے دنیا میں تشریف لانے کی بشارت بھی دی تھی اور کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے ساتھ ہی اللہ کا دنیا پہ دین مکمل ہو جائے گا تمہاری آفت کے علاجینی برگیدہ پیغمبر کے پاس ہے میں نے حیرت کے عالم میں کہا لیکن اے مقدس روح میں آج سے چار ہزار سال مادی میں کیسے جاؤں گا یہ بات میری اکل میں نہیں آتی مقدس روح نے کہا اللہ ہر شہ پر قادر ہے تم اللہ کے حکم سے مادی کے زمانے میں جاؤ گے سنو یہاں سے تم شہید لام نجیب الدولہ کے بنائے ہوئے پتھر گڑ کے قلعے میں جاؤ گے وہاں تم سارا دن گدار ہوگے قلعے کی چوتھی برجی کے نیچے ایک پرانا دروازہ ہے جو ہمیشہ بند رہتا ہے تم رات کے وقتی دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو جانا اور دل میں پانچ بار اللہ تعالیٰ کا کلمہ پاک دورانا وہاں تمہیں ایک مدرگ ملیں گے تمہار مادی کے سفر کا انتظام ہی نہیں مدرگ کو سوپا گیا ہے تم پر اللہ کی رحمت ہو اس کے ساتھ ہی جہوپڑی میں پھیلی ہوئی روشنی کا گبار حلقہ ہونے لگا جنت کی خوشبویں بھی رخصت ہونے لگیں جہوپڑی میں ایک بار پھر اندیر اچھانے لگا شہید خاتون کی روح ایک بار شہید خاتون کی روح کی ایک ایک بات میرے دل پر نقش ہو گئی تھی لیکن ہزار بار سوچنے کے باوجود اس مہمے کو حل نہ کر سکا کہ میں مادرن اور سائنسی دور میں سے نکل کر مادی کے زمانے میں کیسے پہنچوں گا مجھے یقین تھا کہ جو بذرگ مجھے کلے پتھر گڑ کی تیسری برجی کے دروازے پر ملے گا وہی مجھے میرے مصیبت کے علاج بتا دیں گے مگر شہید کی روح کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتی تھی میں نے رات کا باقی حصہ وہیں جہوپڑی میں ہی گزار دیا اور جب دن کی روشنی پھیل گئی اور درختوں پر پرندے اللہ پاک کی حمد و سنہ کرنے لگے تو میں جھوپڑی سے نکل کر چل پڑا مجھے ایک بار پھر کجلی بند میں سے گزر کر نجیب آباد کے مشہور تاریخی کلے پتھر گڑ میں جانا تھا کجلی بند میں جس راستے سے آیا تھا اسی راستے پر سے چل کر واپس اس سڑک پر آ گیا جس کی ایک جانب پتھر گڑ کے دیوان پیکر عظیم الشان کلے کی اکبی دیوار تھی یہ دیوار ایک پہاڑے کی طرح اوپر ہی اوپر اٹھتی چلی گئی تھی دیوار اور سڑک کے درمیان ایک کھائی تھی جس میں پانی کے بجائے جھاڑیاں ہوئی ہوئی تھی سڑک رات بھر کی بارش سے بھیگی ہوئی تھی دو رکشے اور ایک موٹر گاڑی میرے قریب سے گزر گئی میں سڑک کے کنارے کنارے کلے کے بڑے گیٹ کی طرف چل پڑا ایک جگہ سڑک کے کنارے چائے سیگرٹ کی چھوٹی سی دکان تھی جس کے باہر پولیس کا ایک سپاہی جو وردی میں تھا سٹول پر بیٹھا گلاس میں چائے پی رہا تھا اس کا مو میری طرف تھا میرا روخ بھی اس کی طرف تھا مجھے لا محلہ اس سے قریب سے ہو کر گزرنا تھا میں نے اس کا زیادہ خیال نہ کیا کیونکہ میرے سارے کمانڈو آپریشن نجیب آباد شہر سے دور دور ہوئے تھے میں نے ہی سوچا کہ یہاں کی پولیس کو میرے بارے میں کچھ علم نہ ہوگا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری تصویر نجیب آباد کے پولیس ہیڈکوارٹر میں بھی پہنچ چکی تھی جن کا وقت تھا میں پولیس کانسٹیبل کے قریب سے گزرا تو اس نے چائے پیتے ہوئے مجھے بڑی گور سے دیکھا اچانک مجھے احساس ہوا کہ یہ شخص مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے میرا ہلیہ کافی بدلہ ہوا تھا بال اور داڑی بڑی ہوئی تھی پھر بھی ایک تجربہ کار پولیس کانسٹیبل جس نے میری داڑی کے بغیر تصویر دیکھ رکھی تھی مجھے پہچان سکتا تھا میرے قدم خود بخود تیز ہو گئے قلعہ پتھر گڑ کا اونچی مہرابی دروازہ میری بائیں جانے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا میں نے دیکھا کہ اس قلعے کے دروازے کے باہر پولیس اور ملٹری پولیس کی دو گاڑیاں کھڑی تھی گوزہ جانے یہاں کیا ہو رہا تھا لیکن میں مہتات ہو گیا چنانچہ میں قلعہ کے دروازے کی طرف جانے کے بجے نجیب آباد شہر کی عبادی کی طرف جاتی سڑک پر ہو گیا چند قدم جالنے کے بعد میری چھٹی حص نے مجھے بتا دیا کہ میں نگاہوں میں آ گیا ہوں اور میرا پیچھا کیا جا رہا ہے پیچھے مڑ کر دیکھنا تاکب کرنے والے کے شک و شعبے کو یقین میں بدلنے کے برابر تھا میں سڑک کے کنارے چلتا گیا کچھ فاصلے پر شہر کی عبادی نظر آئی یہ نجیب آباد کے قدیمی شہر کی تاریخی عبادی تھی جسے اسلام کے سرفروش شہید و جمجاہد نواب نجیب الدولہ نے عباد کیا تھا میں ایک بڑی سڑک پر آ گیا یہ شہر کے باہر کا سیول ایریا تھا یہاں انگریزوں کے زمانے کی پرانی کوٹھیاں بھی تھی جن کے آگئے چھوٹے چھوٹے بھاگیچے تھے اور کچھ نئی طرز کی کمنشل اور ریایشی امارتیں بھی نظر آ رہی تھی اس سڑک پر آتے ہوئے میں نے سڑک پار کرنے کے بہانے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے وہی کانسٹیبل دکھائی دیا جسے میں نے چائے کہ دکان کے باہر سٹور پر بیٹھا چائے پیتے دیکھا تھا میں نے تیز نگاہوں نے کانسٹیبل کے اکمہ سڑک پر پولیس کی گاڑی کو دیکھا جو آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی گویا مجھے پکڑنے کے لئے سارا انتظام کر لیا گیا تھا اب صرف مجھے موقع پا کر دبوچنا باقی تھا ادھر مجھے یہ فکر بھی لگی تھی کہ اگر اس حالت میں اچانک مجھ پر بدروح کاملہ ہو گیا اور میری بنائی موطل ہو گئی تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد تو مجھے کچھ پجنہ پتا ہوگا نہ مجھے کچھ دکھائی دے گا میں کس طرف فرار بھی نہیں ہو سکتا خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک میری بنائی کام کر رہی تھی لیکن یہ کسی بھی وقت میری آنکھوں کے آگے گوپندیرہ آ سکتا تھا اور یہ میرا ساتھ چھوڑ سکتی تھی میرا ایک ہاتھ پتلون کی جیب میں تھا اس جیب میں بالپائنٹ پسٹول بھی تھا میں نے بالپائنٹ کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اس کی سائی نائٹ زہر میں بجی ایک سوئی بالپائنٹ کے موہ میں آ چکی تھی اب صرف مجھے بالپائنٹ کے خفیہ بٹن کو ہی دبانا تھا میں سڑک کراس کر گئے دوسری طرف فٹ پات پر آ گیا یہاں بس ٹراب پر کچھ لوگ کھڑے بس کا انتظار کر رہے تھے میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا دراصل میں پیچھے ایک نظر دیکھنے کی خاتے رکھا تھا میں نے دیکھا کہ کونسٹیبل بھی مجھے رکھتے دیکھ کر رکھ گیا پیچھے جو پولیس کی گاڑی آ رہی تھی وہ آہستہ سڑک کنارے چلی آ رہی تھی کسی طرح ان لوگوں کی نظروں سے روپوش ہو جانا اب ضروری ہو گیا تھا میرے پاس اتنا وقت نہیں رہ گیا تھا میری بنائی بھی اب کسی وقت جدہ ہو سکتی تھی میں نے دیکھا کہ یہ کمرشل ایریا تھا سرک سے ہٹ کر کمرشل عمارتیں تھیں جن کے باہر سکوٹر اور گاڑیاں وغیرہ کھڑی تھی لوگ بھی دردرد جا رہے تھے میں بس ٹراب کو چھوڑ کر ان عمارتوں کی طرف ہو گیا یہاں لوگوں کے حجوم اور شاپنگ سینٹر اب ایسا ہوتا تھا کہ اندھا ہونے سے پہلے میری آنکھوں پر ہلکا ہلکا دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا میں پریشان ہو گیا میرے اندھے ہونے کا وقت ایک بار پھران پہنچاتا میں نے سامنے والی عمارتوں کا جائدہ لیا تاکہ اندھا ہونے سے پہلے پہلے یہ تائین کرلوں کہ مجھے انداد اس سے کس طرح کو بھاگنا ہوگا سامنے سٹوروں کے درمیان ایک چھتا ہوا راستہ اس کمرشل بلڈنگ کے اندر جاتا تھا میں دوڑ کر وہاں آ گیا رہہ داری میں دونوں جانب دکانیں تھی میں نے ایک نظر پیچھے دیکھا پولیس کانسٹیبل بھی دوڑ کر عمارت میں داخل ہو رہا تھا میں دوڑنے کے بجائے تیز تیز چلنے لگا یہاں کچھ لوگ رید و فریوخت میں مصروف تھے ان میں عورتے بھی تھی میری آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے میری بنائی رخصت ہونے والی تھی میرا خیال ہے کہ میں دوسری طرف کسی بلڈنگ میں نکل جاؤں گا مگر آگے راستہ بند تھا اور ایک بورڈ لگا تھا جس کے باہر آنکھوں کا سپتہ لکھا تھا میں اس کے اندر گھس گیا اب مجھے بہت دندلا دندلا نظر آ رہا تھا یہ نظر کی انکو کا سٹور تھا کاؤنٹر پر ایک آدمی کھڑا کسی عورت کی نظر ٹیسٹ کر رہا تھا اس میں سے ایک راستہ باہر کو جاتا تھا میں تیز تیز قدم چلتا باہر نکل گیا باہر ایک جانب ایک ایمبولنس کھڑی تھی میں دوڑ کر اس میں جا بیٹھا ڈریور تھوڑی دیر کے لیے شاید کہیں گیا تھا اور گاڑی کی چابی لگی ہوئی تھی میں نے جلدی اسے چابی گھومائی انجن سٹرارٹ ہو گیا اور گیر لگا کر تیز اسے گاڑی کو کمرشل بیلڈنگ کے اقبی آیاتے سے باہر جاتی سڑک پر ڈال دیا جیسے ہی میں گاڑی لے کر سڑک پر آ رہا میری آنکھوں کے آگے اندھیر اچھا گیا اسے پہلے میں نے سڑک کا جائزہ لے لیا تھا آخری منظر جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ سڑک پر سامنے کی طرف سے ایک ٹرک آ رہا تھا یہ بڑا خوفناک منظر تھا میں اندھا ہو چکا تھا اور جب گاڑی اندھا چلا رہا ہو اور سامنے سے ایک ٹرک آ رہا ہو تو اس کا کوئی بھی انجام ہو سکتا ہے اس کا آپ بہ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اس دوران مجھے پیچھے سے پولیسی گاڑی کے ہوتر کی آوازیں بھی آنے لگی میں اندازے سے گاڑی کو سڑک کی ایک طرف لے گیا اور بریک لگا دی بریکے لگاتے لگاتے میری امبلنس گاڑی کے ایک درست سے ڈا ٹکرائی یہ زیادہ زور سے نہیں ٹکرائی تھی میں نے صرف اتنا کام کیا کہ جیب سے بالپینٹ پسٹول نکال کر اپنے جوتے کے اندر چھپا دی تاکہ تلاشی لیتے وقت کوئی پولیس والا بالپینٹ مالے گنیمت سمجھ کر اسے جیب میں نہ لگا لے پولیس کی گاڑی کے چیخیں میری گاڑی کے قریب آ کر رکھ گئیں سپائیوں کی آوازیں آنے لگیں پھر کسی نے امبلنس کا دروازہ کھول کر مجھے باہر کینچ کر نکال لیا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا ابھی تک نجیب آباد کے ان پولیس والوں کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ میں اندھا ہوں کسی نے باروب آواز میں مجھ سے پوچھا تیرا نام کیا ہے میں نے اپنا نام فرضی نام بتایا جو ایک ہندو آنا تھا ایک آدمی دونوں ہاتھوں سے میری تلاشی لے رہا تھا اس نے میری جیب سے روپے وغیرہ نکال لیے پہلے والی باروب آواز نے کہا چلو آگے چلو میں ایک طرف چلا تو کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر سیدھا کر کے کہا ادھر کہاں جا رہے ہو ادھر چلو تب میں نے کہا بھائیو مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو میں تو اندھا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس آنکھوں کے علاج کے لیے آیا تھا وہ ایک لمحے کے لیے خموشی چھا گئی اندھا ہو تو گاڑی کیسے چلا رہے تھے یہ جھوٹ بکتا ہے اسے سب کچھ نظر آ رہا ہے اسے پولیس ہیڈکوارٹر لے چلو مجھے ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا میں دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ابھی تک کسی نے میرے جوتے میں بالپینٹ پسٹول نہیں نکالا تھا خدا جانے کہاں کہاں سے ہو کر گاڑی ایک جگہ رک گئی یا پولیس سٹیشن یا پولیس ہیڈکوارٹر ہی ہو سکتا تھا مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا دو آدمیوں نے مجھے بازوں سے پکڑ رکھا تھا مجھے دوسرے لوگوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی تین چار سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مجھے ایک جگہ دھکیل کر کہا گیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ میں اندھوں کی طرح ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا کہ یہ جگہ مجھے کس جگہ بیٹھنے کو کہا گیا پھر کسی نے زور سے میری گردن پر مکہ مارا مجھے یہ ضرب ہر حالت میں برداشت کرنی تھی میں اسے برداشت کر گیا میں اپنے دردوں کو پی گیا یہاں بیٹھو نکلی اندھے انہوں نے مجھے دکھا دے کر ایک بینچ پر بٹھا دیا انسپیکٹر صاحب کو ریپورٹ کرو کلاش کوئی بھاری قدموں سے چلتا کمرے سے باہر نکل گیا وہی آواز پھر سنائی دی ہمیں معلوم ہے کہ تم مسلمان ہو اور پاکستانی کمانڈو ہو